سینٹرل بیرو نارکوٹیکس کے ٹیم نے ورش دوہزار اکیس میں عوید مادک پدارتوں کے خلاف مہم چلاتے ہوئے سینٹالیس تسکری کے معاملوں کا خلاصہ کر چھپن تسکروں کو گرفتار کیا ہے اس سال کے جنوری ماہ میں دیکھے تو پانچ بڑے معاملے پردہ پھاش ہو چکے ہیں یہ جانکاری گوالیر کے ہیڈ آفیس کے نارکوٹیکس کمیشنر راجش ایف ڈھابرے نے پترکاروں سے چرچہ کے دوران گئی انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیم نیڈرتا کے ساتھ اس دیش کی سیوہ کر رہی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ عوید مادک پدارتوں کا کافی بڑی ماترہ میں بھنڈا پھوڑ کیا گیا چناؤں کو لے کر نارکوٹیکس الٹ نارکوٹیکس کمیشنر راجش ایف ڈھابرے نے یہ بتایا کہ پانچ راج اتر پردیش پنجاب اتراخنڈ منپور و گوہ میں ویدھان سبھا چناؤں کے مدنظر نارکوٹیکس پوری طرح سے الٹ ہے خاص کر سپلائروں پر کڑی نظر ہے ابھی حال ہی میں انتیس جنوری کو ان کی نمچ یونٹ نے نمبا ہیڈا تحصیل کے شریپورا گاؤں میں چھاپا مار کاروائی کی وہاں سے چونتیس بیک برامت کیے ہیں جس میں چھانسو کلوگرام ڈوڑا چورا سولہ کلوگرام افیم اور ڈھائی لاکھ روپی برامت کیے گئے ایک واہن بھی برامت کیا گیا اور ایک آروپی بھی پکڑا گیا اس کے علاوہ منصور سے اجین ایک کار سے لائی جا رہی دو سو نمبے گرام ہیروین پکڑی جس میں چالک کو گرفتار کر کار کو بھی جفت کیا گیا اس کے علاوہ چتہ اوٹگر راجستان میں اکیس جنوری کو دو دشملو شنے کلوگرام افیم تیس کلوگرام ڈوڑا چورا اور ڈیڑھ لاکھ روپی نگت برامت کیے تھے ایک آروپی بھی پکڑا گیا 27 اکٹوبر 2021 کو اتر پردیش کے جالون زیلے کے چماری ٹول پلازا پر ایک ٹرک کو پکڑا گیا تھا جس میں سٹیفنی میں چھپا کر نو کلوگرام ہیروین لے جائی جا رہی تھی یہ منیپور کے امفال سے راجستان کے پرتابگڑ کی اور جا رہا تھا دو لوگوں کو اس سے گرفتار کیا گیا تھا اگر فیکٹ فائل کی بات کرے اس پورے ایک سال میں سینٹال اس معاملوں کو ٹرپ کر جو تذکروں کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس میں ایک سال میں جو مال برامد ہوا ہے اس میں افیم 62.55 کلوگرام افیم یکت کالی خسکس 17,557 کلوگرام ہیروین 9.830 کلوگرام ڈوڑا چورا 29.454 کلوگرام کینویس یعنی کی گانجا 698.25 کلوگرام اوید افیم کھیتی 37.8.00 ورگ میٹر ایسی ٹیک این ہائیڈرائیڈ 24.05.50 لیٹر ایم ڈی پاوڈر 13.39 کلوگرام سائیکو ٹروفک انجیکشن اور ٹیبلیٹ 3,29,642 انجیکشن ٹیبلیٹ نشے کا کام اب دیجیٹل میڈیا کے مادم سے بھی تیجی سے بڑھ رہا ہے الگ الگ نام سے نشے کے پروڈیکٹ بیچے جا رہے ہیں نارکوٹیکس کمیشنر نے کہا کہ یہ ان کے لیے چنوٹی ہے اس کے لیے جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم چلا رہی کمپنیوں کے ساتھ سیشن شروع کیا گیا ہے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دھیان رکھے ان کے ٹیم 24 گھنٹے نگرانی رکھے ہوئے ہیں موسیقی